ان اللہ و ملائکہ تہوی صلونا علی نبی یا ایوالذین آمنون صلو علی و سلیموا تسلیم آنی الحفظ اللہم لوگ ہم ساکرہ دے دولا اندرونی فرائز دیگر ہیں یعنی نماز کے ارکان جو فرائز ہے اللہ لوگ جو نہیں کرنے کے لیے سے نماز پاسی ہو جاتی ہے نماز驾ہ نہیں آتی فراہز ضرور ہی ہے تو ہم نے ایراندرلللی فراہزheryy نماز کے ا کا کتنے ساتھ ہیں تقبیر تحریمہ، خیام، خرات رکوع، سجود آخری خیدہ سلا جوPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPUPPPP تفصیل مختصر تاریخ سے دیکھ دے گئے تفصیل تو علماء اکرام بتا سکتے ہیں تو اس کو ہمیں ایک بار روایس کر لیتے ہیں چار کو جانا جو امپورٹنٹ پوائنٹ سے اس میں پہلا جو تکبیر تحریم آئے تکبیر تحریم میں کہا ہے اللہ اوبر کہنا ہے یعنی جو ہم نماز میں کھڑتے ہیں اللہ اوبر کہنا ہے پہلا فرز شروع ہوتا ہے تکبیر تحریم شروع ہوتا ہے اللہ اوبر کہنا ہے نماز میں کہا یہ خیام کی حالت میں کہنا ہے رکو کی حالت میں بانچ جانے کے آگر تھے رکو ہو رہا ہے امام صاحب رکو میں تو فوراں ہاتھ اٹھا کے فوراں رکو میں چھلیا تو یہ فرض ادا نہیں ہوا فرض ہی ادا نہیں ہوا تو نماز ادا نہیں ہوا تو اس کے لئے ضروری ہے کہ خیام کی حالت میں یعنی کھڑے ہونے کی حالت میں تکبیر تحریم کر کے ہاتھ بانھ کے پھر رکو میں یہ جانے اور ایک امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ جماعت کے ساتھ آپ پڑھ رہے ہیں نماز تو جماعت میں ہمشہ کونسی بھی جماعت ہے یہ تو نماز کی بات ہے امام سے آگے نے بڑھنا امام سے آگے ہم تکبیر ہوا نہیں کرنا یعنی امام کے کہنے سے بہتنا ہم اللہ اکبر نے کہنا امام کے اللہ اکبر کہنے کے بعد پھر ہم جو لا پھر ہم جو لا امام کے کہنے کے بعد ہم اللہ اکبر کہنا اور نیت کے ساتھ ہی فوراں تکبیر تحریمہ یہ جو لا تکبیر تحریمہ کا مختصر ہے اور اس کے بعد دوسرا ہے خیام خیام کیا ہے کھڑے ہونے کی حالت کو خیام کہتے ہیں کھڑے ہونا کیا ہے نفیل نماز کے علاوہ تمام نمازوں میں کھڑنا فرض ہے اگر کوئی مجبوری رہا ہے مطلب کوئی مجبوری ہے آپ کو بیمار ہے بوڑے کمزور ہے یعنی کوئی ڈاکٹر جو نام بیماری کا کچھ مسئلہ ہے تو آپ بیٹھ کے بھی کر سکتے ہیں مگر نفیل نماز میں ایسا ہے کہ خیام آپ بیٹھ کے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے فرض نہیں ہے بگر ہمارے لئے تو انشاءاللہ کھڑ گئی کرنا ہے نماز خردے کی حالت کوئی خیام کہتے ہیں اور تیسرا خیرات ہے خیرات جو ہے اس میں یہ بھی ایک رولی ہے امام کے پیچھے آپ پڑھ رہے تو خیرات نہیں کرنا کیونکہ امام کی خیراتی مختصری خیرات ہے ہنفی مسئلک ہے تو امام کی خیراتی مختصری خیرات ہوتی ہے اور اس میں یہ بھی ہے کہ اچھی طرح خیرات کرنا یہ بھی ایک بات ہے اچھی طرح اگر آپ کو خدرت ہے تو اچھی طرح اس کو ادا کرنا تو ادا کریں گے تو نماز ادا ہوگی یہ بھی بتاتے تو ہمارے مقاری سے اس کو بھی درست کرنا ضروری ہے اور چوتھا ہے رکو ہے رکو میں کیا ہے یہ احتیاط کرنا ہے کہ رکو یہ بتاتے اتنا جھگنا کے ہاتھ ہمارے گھٹنوں پر یہ پہنچ جائے یہ ہم نے مختصر اور بیٹھ کے اگر پڑ رہی تو یہ بتاتے ہیں علماء کرام کہ اتنا جھگ جائے کہ اپنی ہمارے گھٹنوں کے مخابل میں آجائے یہ چار ہم نے دیکھیں اب انچاللہ پانچوں ہم دیکھتے ہیں کہ سجود ہے یعنی سجدے کو دو سجدے جو رکات میں فرز ہے سجدہ بھی فرز ہے سجدہ بھی فرز ہو گیا مطلب فرز میس ہو گیا فرز میس ہو گیا مطلب نمازی عدام میں اب سجدے میں یہ کہ اپنی چیز کے فرائز بھی ہے واجبات بھی فرائز کے آئے سجدے میں فرائز یہ ہے کہ کم از کم آپ کا پیشانی زمینہ پر لگنا وچائے ایچ وہاں ہے ، د 애�گم کی زمینہ اور ایک ایک پیر کی کو گھٹنے وچائے گیا دو پیر دو ہاتھ دو گھٹنے اور یہ پیشانی اور یہ اپنے ہمارا جو ہماری جو ناک یہ سیون پارٹ جو باڈی کو لگنا زمین کو لگنا واجب ہے اور تو مثال کے طور پر آپ جو ہے نا سسدہ اس طرح کر رہے ہیں کہ آپ کے پیر اٹھے ہوئے ہوا میں ہیں بچ پر بچوں کو دیکھتے ہیں کبھی ہمارا سے بھی ہو جاتا ہوا میں ہے وہ تو ہوا میں ہوتا ہے سسدہ آدھا نہیں ہو سسدہ آدھا نہیں ہو تو فرز آدھا نہیں ہو ہے یہ اور یہ اس میں اور ایک چیز یہ ہے کہ سسدے میں یہ تو سب واجبات ہے کہ آپ کو جو ہے نا پیشانی کے ساتھ ناک بھی جو رہا رکھنا ہے مجبوری ہے مثال کے طور پر یہ بتا ہے اگر آپ پیشانی رکھ رہے ہیں اور آپ کو ناک رکھنے کا مسئلہ ہے کوئی مجبوری ہے تو آپ کو مگر اگر آپ پیشانی رکھ رہے ہیں بلا اگر آپ کو پیشانی رکھنے پیپ پھونسی کچھ بھی زخم لگے وائے مار لگے وائے کچھ بھی لگے وائے اور تو اس حالت میں آپ کو ناک ٹکا سکتے ہیں خالی ناک ٹکا سکتے ہیں کبھی مار لگ جاتی ہے کبھی پیپ نکلتا ہے کچھ بھی مجبور ہوئے ہیں تو اس حالت میں آپ ناک بھی ٹکا سکتے ہیں اور ناک ٹکانے کا ہمارا چیز یہ ہے کہ ناک کا جو نرم حصہ وہ نہیں رکھنا ہے ناک کا سخت سکتے ہیں سکتے ہیں سکتے ہیں ہمارا اوپر کا وہ ہمارا کو سکتے ہیں اور کبھی حالت ایسی بھی ہوتی ہے کہ علمائی کرام بتا ہے ہمارے کتاب ہے ہم جو پڑھتے ہیں شریعت کی کہ اس میں بھی یہ بتا ہے کہ اگر آپ کو پیشانی بھی نہیں چکا سکتے ہیں آپ ناک بھی نہیں رکھ سکتے ہیں تو آپ کم از کم مجبوری ہاں ہمارے پاس کسی کی مجبور نہیں ہے مگر کس کبھی ہو سکتے ہیں مجبوری تو مجبوری آپ سر کے اشارہوں سے سکتے ہیں اتنا نین میں خوش دیئے آپ کو اجازت دیئے گئے اور سکتے ہیں کہ سکتے ہیں جہاں بھی کر رہے ہیں جو ایریا ہے وہ سخت ہو یعنی آپ جب پیشانی رکھ رہی ہیں تو اس میں سکتی محسوس ہو خانس پر سکتے ہیں اور جو روی پر سکتے ہیں بھو سے بہت سجدہ کر رہی ہیں اس میں کیا ہوتا ہے جو ٹھے راؤں ہے پیشانی کاروس میرات تو ٹھے راؤں ضروری ہے سجدہ کی تو ٹھے راؤں ضروری اور ایک سجدہ میں یہ سب سے ایمپورٹنٹ چیز یہ ہے جو زیادہ مطلب یہ ہم دیکھتے ہیں کہ سجدہ جو پہلہ سجدہ کرتے ہیں پہلہ سجدہ کرنے کے بعد پوری بات کیا ہوتا ہے دوسرا سجدہ کرنے کے لوگ مطلب پہلہ سجدہ کرنے کے بعد بیٹھنا آئے اور یہ بتائیں کہ اگر آپ پہلاں سازدہ کریں اور پہلاں سازدہ کرنے کے بعد آپ جو انا بیٹھے بہتر پھر دوسرا سازدہ ہو 밝ے ہوتا ہے ہم آدھا اٹھتے پھر دوسرا سازدہ تو ایسا کرنے سے کہہ دوسرا جو سازدہ ہو ادھا ہمارا نہ ہوا تو ہم آپ کو سازدہ کرنے کے بعد کٹو اٹھے تھوڑا کمپٹ نیمل میں فکر ہوتا ہی ہے کہ سازدہ کرنے کے بعد ہم تھوڑا حالت میں ایسے ایمام صاحب کہتے ہیں اکیلے بھی پڑھ رہے ہیں تو ہم دیان نہیں رکھتے ہیں میری بات بل رہا ہوں کہ تو سجدہ اٹھ کے پہلا کر کے پھر دوسرا سجدہ تو فرائز ہے تو کمپسیشن بھی نہیں ہے اس کا فرائز چھوڑ گیا تو مسئلہ ہے تو یہ سجدہ کا یہ مختصر یہ ہو گیا اور اس کے بعد آخری خیدہ ہے آخری خیدہ آخری خیدہ مطلب آپ جو بھی نماز پڑھ رہے ہیں آخری دو سجدہوں میں بیٹھتے ہیں یہ بھی بیٹھنا فرض ہے یہ بھی بیٹھنا ضروری ہے کمپل سریعہ آپ کو یہ بیٹھیں گے تو یہ فرض ادا ہوگا مطلب چھوڑا فرض ہے کتنا بیٹھنا یہ باتا ہے علماء اکرام کے کم از کم آپ پتہ ہی آپ پڑھیں جب تک جو ہے نا وہ عبدالو عبدالو اور رسول اللہ جو آخری میں ہم پڑھتے ہیں وہاں تک بیٹھنا یہ فرض ہے اس کے بعد جو آخری جو فرائز ہے ہمارا آخری فرائز جو ہے سلام ہے سلام کیا ہے کہ ہم ایک ارادے سے نماز کو ختم کرنا نماز کیسا ختم ہوتی ہے آپ قبلے سے رخ پھر لیتے ہیں رائٹ پہ پھر لیتے ہیں یا آپ سلام کر لیتے ہیں یہ بھی فرض ہے تو مطلب نماز کو اپنے ارادے سے ختم کرنا یہ بھی ایک فرض ہے یہ اندرنی فرضی ہے اور اس میں واجب چیز اہم چیز یہ ہے کہ ہم جب سلام کر رہے ہیں ہم آپ کو جو لفظ ہے یہ علماء اکرام بتائیں کہ السلام علیکم جو ہم کرتے ہیں سلام علیکم وہ پڑھنا پر آباجی ہے تو یہ سات فرائز ہے مستادر تکلے اللہ سے دعا ہے اللہ اللہ ہم لاکتا ہے اللہ اللہ صلو اللہ علیہ وسلم تسلیمہ اللہ جو کچھ کہا گیا سنا گیا بنا بولنے سنے چاہتا ہے عمل کی تو بھی غدر ہمارا ہے اس میں جتنی بھی غلطی ہے محفرما آئی اللہ تیرے منچہ کے تیرے بولنے سمجنے والا مناتے والا بناتے والا حضر فرمائے والا اللہ 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 صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم